رب جلیل کے اس پاہ پر کرنام سے جو نہایت مرمان اور بڑا رحم کرنے والا ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور جس نے موت کو تخلیق کیا میرے بھائیوں عزیزوں اسلام علیکم پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے میرے بھائیوں پچھلی میاں نواز شریف کی حکومت میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنے اقتدار میں اس ملک کے قومی اداروں پہ حملہ کیا اس نے اپنی طاقت کے نشے میں اس ازاد عدلیہ کو رندہ چاہا اس نے اس پاک فوج کو ایک پجاب پولیس بنانے کا کوشش کی اور اس نے پارلیمنٹ کے ذریعے ہمارے ختم نبوت کے بل کو چھیا اور وہ ابرہ کے مست ہاتھی کی طرح اس پورے ملک کو رودنا چاہتا تھا اور جس طرح ابرہ کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے عبابیل بیج کے کنکروں کے ذریعے تباہ کیا تھا اس لیے میں کہتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں برساتے ہمارا کسان آج پس رہا ہے کسان کے چولے تھنڈے ہو رہے ہیں کسان کو اپنی فصلوں کی قیمت نہیں مر رہی ہے کسان سڑکوں پہ اتجاج کر رہا ہے اور میاں صاحب نے ایک نام میں ہاتھ کسان پیکچ دیا اور جب وہ پیکچ پر مل درامت ہو رہا تھا تو کسان بجائے خوشحال ہونے کے اپنے گننے کے کھیتوں کو آگا لگا رہا تھا اس ملک پہ اس وقت اتنے کرزے ہیں جتنے پچھلے پانچ ساتھ پچھلے پوری حکومت دونے نہیں لیے اربوں ڈالر کے کرزے پچھلی حکومت نہیں لیے ان کرزوں کے اگر یہ حکومت اس انسانوں پہ خرچ کرتی ڈیویلمنٹ پہ خرچ کرتی تو آج اس ملک کی حالت نہ ہوتی ہے لیکن ان کی ترجیات کچھ اور تھی انہوں نے لاہور میں اسی ارب کی میٹرو بس بنائی لاہور ہی میں اگڑائی سو ارب کی اور اینٹرین بنائی میں لاہور کے خلاف نہیں ہوں لاہور ہمارا دل ہے ہر ترقی یافتہ ملک میں یہ سہولیات ہوتی ہیں یہاں بھی ہونی چاہیے تھی لیکن اس سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ میرے کسانوں کا میرے مزدوروں کا میرے مصور بچوں کا حق ان کو دیا جاتا ہمارے علاقوں کے فنڈ ٹرانسفر کر کے یہ پوڈیکٹ بنائے گئے ہیں جس کی کل لاغت ساڑھے تین سو رب روپیہ ہے اور اس کو استعمال کتنے لوگ کریں گے دو لاکھ آدمی استعمال کریں گے جبکہ اس پجاب جو کہ دس کروڑ عوام کا صوبہ ہے اس کے لیے صحت کا بجٹ ساٹھ ہرم روپیہ ہے اور تلیم کا بجٹ پچاس ہرم روپیہ ہے یہ تھی میاں نواز شریف اس کے بھائی شباہ شریف کی تجیعات اور ایک طرف میٹرو سٹیشن میں ایسی چل رہے تھے اور اسی کے سامنے اسپتالوں میں مریض فرش پہ ایڈیا رگڑ کے مر رہے تھے اور عرصے عورتے لاہور میں اسپتال کے بعد سڑکوں پہ بچے جنم دے رہے تھے یہ حال کیا انہوں نے اس ملک کا میرے علاقے میں تلیم کی سہولت نہیں ہے میرے علاقے میں صحت کی سہولت نہیں ہے میرے علاقے میں رزگار نہیں ہے ہمارے تہہتی علاقوں کا حق یہاں کا ریمنیو یہاں کے فنڈ ٹرانسفر کر کے لاہور میں یہ عالی شان مصوبے بنائے اور چھوٹے میاں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ اور انہوں نے ان میگا پجرس کیے اندر سے اربوں روپے کی کمیشن کمائی اور پیسے بار بھیجے اس لیے میں کہتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے ان کی غلط معاشی پلیسیوں کی وجہ سے ان کی غلط ذریعی پلیسی کی وجہ سے ان کی گندم خریدیوی گندم سالوں سال سٹوروں میں سڑ رہی ہے اور چوری ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے غریب کے چولے ٹھنڈے ہیں امیر شہر کی گندم ہو رہی تھی خراب اور فاکوں سے مر رہی تھی بیٹی غریب کی دوسری طرف ہمارے ہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں بھوک سے بچے مر رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں روٹی امیر شہر کے کتے چھین گئے فاکے غریب کے بچوں میں پڑھتے لگے چہہا بتا رہا تھا اس کو مارا ہے بھوک نے پر حق کہہ رہا تھا کہ کچھ کھا کے مر گیا یہ ہے مارے ملک میں نظام جو بھی تک چلتا رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے میرے بھائیوں ہمیں ابھی سمجھ آ رہی ہے مجھے ابھی سمجھ آئی ہے کہ یہ پرندے کیوں نہیں آ رہے یہ کنکر کیوں نہیں گیا آ رہے کیونکہ اللہ تعالی نے پاکستان کو اس عظیم ملک کو عمران خان کی صورت میں ایک ایسا وفادار جیالہ لیٹر دے دیا جس کی سر پر آئی میں یہ ملک ایک نیا پاکستان بنے گا یہ عمران خان ہی تھا جس نے میاں صاحب بھی گردن سے سریعہ نکالا اس کو کرسی اقتدار سے اتارا اس کو اتصاب کے عدالتوں میں گسیر کے لے گیا اور وہاں سے اٹھ پونڈ ڈالر کے کرپشن کیوی کا مال واپس لٹایا اور اس کو عمر کی قید کی دس سال کی سزا سنائی گئی اور میں یقین سے کہتا ہوں جب یہ پاکستان طریقہ انصاف اقتدار میں آئے گی جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو اس وقت ایک نیا پاکستان بنے گا جو غریب کا بھی پاکستان ہوگا اور جو امیر کا بھی پاکستان ہوگا اور اس نئے پاکستان میں کیا تبدیل یہ آئے گی کہ غریب کے لیے بھی انصاف کا وہی ترازو ہوگا جو امیر کے لیے انصاف کا ترازو ہوگا غریب کے بچوں کے لیے وہی سکول ہوں گے جو امیر کے بچوں کے لیے سکول لہذا میرے بھائیوں آج میں آپ سے کلتا جا کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں برانگری سسٹم کو چھوڑ دیں گروپ بندیوں کو چھوڑ دیں مذہب اور فقہ کے نام ور دینے کو یہ ٹائم ہے ملک بچانے کا یہ ٹائم ہے اس ملک پہ تبلیلی لانے کا یہ ٹائم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا لہذا اس تبلیلی کا حصہ بنے پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ دیں اس کے امیدواروں کو کمیان بنائیں اور ایک نیا اور محفوظ پاکستان بنائیں پچیس جولائی ایک تبدیلی کا دن ہے اور پچیس جولائی کو دکھ لیں اپنے گھروں سے جوگ دا جوگ دکھ لیں گرمی کی پرواز نہ کریں اور آئے پولنگ سٹیشن پہ اور اپنے مستقبل کا اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں اس وقت اس حلقے میں نون لی کی یہ حالت ہے کہ لوگ ان کے ٹکٹے چھوڑ کے پاک دے ہیں اور ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات یہ سب جانا چاہتا ہوں کہ یہ نون لی کے یہ وفادار ہے یہ معاہدہ کر کے ہیں شباب شریف سے اگر خدا نہ خاصتہ یہ جیت گئے تو اس کے پاس جائیں گے لہذا ازاد امیدوار کو نون لی کا امیدوار سمجھے ہاں کیونکہ یہ روح بدل کے بیس بدل کے عوام کو دوبارہ دوخہ دینا چاہتے ہیں اس وقت صرف عوام کی خواہش کا ترجمان ہے بلہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کا نشان ہے بلہ اور ہمارے بچوں کو اعلیٰ سورتے دینے کا نام ہے نشان ہے بلہ اس چک چار سو اکانوے میں جو میں آج محول دیکھ رہا ہوں میں نے دونوں ریکسوں میں یہ محول نہیں دیکھتے حالانکہ یہاں ایسے میں جیتا ہوں لیکن اس کے بعد کچھ سیاسی تبدیلیاں ہوئیں نئی سیاسی گروپ بندیاں ہوئیں لیکن مجھے آج خوشی ہے آپ لوگوں پہ فخر ہے کہ آپ نے تبدیلی کا ساتھی آیا اور چک کو ایک نئی حفظہ دے دیا نئی امحول دے دیا جو چہرے میں یہاں دیکھ رہا ہوں جن برادیوں کے یہاں نام لیے گئے ہیں اور عوام کا یہ سمندر جو رات کو ایک بجے تک ہماری تقریروں کے انتظار کر رہا ہے یہ ایک صاحب زادہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ پچیس جلائی کو آپ کا ریفرینڈم ہو میرے بھائی مشتاق خان نے کہا ہے کہ چک میں سولیات کا فقدان ہے میں مانتا ہوں میں اس کلونی میں بھی گیا ہوں چک میں بھی گیا ہوں اس کلونی کی کوئی حالت نہیں ہے یہ گلی نالی سولنگ سڑک بس بنادی طور پر یہ ایم پی اے کا کام ہے اور ہمارے پاس ایسا ایم پی اے تھا جو نہ صرف میٹرک فیل تھا جاہل تھا نکمہ تھا اور کرپ تھا اور وہ جہالت کے حالت میں جہالت کی حالت میں وہ ایم پی اے بن گیا یہ ایک حاصل تھا ایک علمیہ تھا کہ ایک جہل اسمبلی میں چلا گیا جو کہ ہائی کلور ہائی کور سے صدد یافتہ میٹرک فیل ہے یہ ہمارے لوگوں کی غلطی تھی جس کا آج ان کو احساس ہے کہ ہم نے ایک غلط انسان کو چنا ہے جہل کو جہل کو جب جہل کا کتاب دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے ہی رنگوں کی تہین اور میخانے کی حدک کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ پچیس جولائی کے بعد ملکی سیاست بھی تبدیل ہوگی اور علاقے اور حلقے کی سیاست بھی تبدیل ہوگی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کو جو کریفن کے بزار خالد سرگانہ نے گرم کر رکھا تھا اس کو ختم کر کے دم لوگا اور اس کو اپنے کیفر کردار تک پنچا گیا جس طرح عمران خان نے نواز شریف کا پیچھا کیا اس کو صدا دلوائی خالد سرگانہ صاحب آج میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور یہ خلق مخلوق خدا نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے جس کے بدلے میں تم جا رہے ہو میں آ رہا ہوں تم غروب ہو رہے ہو اور میں خلق ہو رہا ہوں تم نے میرے مصہوم بچوں کا مستقبل لٹا ہے تم نے میرے نجوان غریبوں کی نوکریاں بیٹی ہیں تم نے یہاں سے کرپشن کا مال کما کے دبائی شفکر کے وہاں ہوتل اور محلات بنائے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ آج سنا دیا ہے پچیس جولائی کو اس کی توسیق ہونی ہے اور انساءالہ تعالی پچیس جولائی کو کامیابی کے بعد جب سیب زادہ صاحب قومی اسمبلی میں جائیں گے وہ وہاں آپ کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے اور جب پجاب اسمبلی میں میں جاؤں گا تو میری پہلی تقریر غریبوں اور کسانوں کے حق کے لئے ہوئے میں آخر میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی گرمی میں اتنی حبس میں بیٹھ کے ہمارا انتظار کیا آپ نے پسینہ بہایا ہمارے انتظار میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے پانچ سال آپ کا میں انتظار کروں گا آپ کے لئے پسینہ میں بہاوں گا آخر میں میں تمام منتظمین جلسہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی حالی شان جلسے کا اندکات کیا ہمیں یہاں بلایا اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ